ایک پھر آپ کیوں کرتے ہیں یہ پی این پنشن کمیشن ایک بیٹھی ہوئی ہے ایک لیگل کانسٹیوشنل باڈی بیٹھی ہوئی ہے وہ ایک کام کر رہی ہے اپنا لیگل این کانسٹیوشنل کام وہ بڑے ماہرین اور دنیا سے ڈسکس کر کے اور ہر طبقے سے بات کر کے اور پرائیسز کو دیکھ کے اور مارکٹس کو دیکھ کے اور اپنی پالیسیز کو دیکھ کے اپنی بجٹس کو دیکھ کے وہ ایک ریکمنڈیشنز کرتی ہے آپ کیوں نہیں آنانس کرتے ہیں جب انہوں نے اتنے میند کی ہے آپ نہیں آنانس آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی 50% on basic پہ 50% on basic پہ آپ کی basic پہ ہوتی کتنی ہے basic پہ آپ دیکھیں زائر زار پر لیگی ہے سورکر کسی بیر دھرنا دے کے باہر بیٹھی رہی زائر زار پر تنخواب پہ ان کو 50% آپ ریز دے بھی دیکھیں وہ کیا نہیں لگا اور کیا نہیں لگا وہ اس کا ویلیو آپ دیکھیں نا مارکٹ میں کیونکہ جیسے ہی آپ اس کو وہ بارہ سو روپے آپ نے یا چھے سو روپے آپ نے اس کو وہ دے دیا رائی زنہ پے اور وہ فیملی جو ہے وہ جب بزار جائیں گے تو ہر چیز کی قیمت ہور بڑھ گئی ہے تو وہ offset ہو جاتا ہے پورے last year سے inflation double digit inflation آ رہی ہے وہ اس نے پہلے ہی offset کر دیا تو یہ تو اسی لیے ڈالاونسز کمیشن کا یہ ہے آپ دیکھیں کہ کوئی چیز سبسیدی کھانے پینے کے سمان کے اوپر ڈالوں کے اوپر آٹے کے اوپر گھی کے اوپر گھی کا پرائس انہوں نے تھوڑا سا کم کی ہے لیکن اب وہ مل مالکان کہہ رہے ہیں کہ ہم خود بڑھا دیں گے ہی چیمتیں ہیں آج کی اخبار وہ ہی میں کہنے والا تھا وہ تو بڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد اگر تو بجٹ ہونا انگلن کی کہ ہمیں پتا ہے کہ جی ایک بجٹ once a year اگر بجٹ آنی ہے every month تو ہر چیز ہوتے ہیں آپ نے بجٹ کو ہر مہینے کہا وہ فیشے صاحب نے تو کہا کہ ہر روز آنا چاہیے بجٹ ہم اگزاجریٹ کرتے ہیں بجٹ کی امپورٹنس کو نہیں نہیں میرے کو تو ایک ہمارے علامہ صاحب کی تقریب یاد آگئی پھر تو یہ بجٹ پروسس ختم ہو جانے کی ہے سینٹ میں ایک علامہ صاحب نے last year بڑی مجددار سپیچ کر دی تھی انہیں کہا یہ سب بکواس ہے یہ بجٹ وجٹ یہ وہ سب چھوڑ دوں اللہ تعالی نے بجٹ بنائی تھی جب انسان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب انسان سے پہلے ہار انسان کی لکھی ہوئی تھی تو ابھی سے اقلاب نے ان کو تو نہیں چن لیا میں احران ہوں جنہوں نے اتنا انفلوئنس کر دیا حضرت انسان کو نہیں وہ ملانہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے لکھا ہوا ہے اسی خدا نے انسان کو دماغ بھی دیا اور انسان بنانے کی صلاحیت نہیں ہے انہوں نے بھی انشاءد اسی کو سن کے کہا ہے کہ دیلی ہونے چاہیے دیلی نہیں ہے ایک بہت ہی آپ گھر کو جب چلاتے ہیں آپ جب چلاتے ہیں آپ کی بجٹ رکھتے ہیں میں نے کہا کہ ملز مالکان نے کہا ہم قیمتے بڑھا دیں کہ پر کیا جی پتہ نہیں کتنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم پرائیسز خود ریز کر دیں گے اس موقع میں پرائیس کنٹرول سسٹم کوئی چیز نہیں ہے آپ کیسے پرائیس کنٹرول سسٹم کیونکہ آپ کی رولنگ الیٹ انیپٹ رولنگ الیٹ اس کو میں کہتا ہوں آپ کی جو انیپٹ رولنگ الیٹ ہے انہوں نے قبضہ پہلے تو کیا پولٹکس پہ کہ جی یہ جو اسمبلیز ہیں اس پہ ہماری فیملیز ہی رہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہوں فیملی میں ہمارے ہوں گے سو در ہمارا ویسٹیڈ انٹرس ہوگا پھر انہوں نے آپ کی انڈسٹری پہ قبضہ کیا سیم لوگ سیم آدم اونرز اف یور ملز پھر انہوں نے آپ کی بینکنگ اور یہ اور کرزے ورجے کون لیتا ہے آپ کے پاورفول وہی بولیتا ہے آپ میں اگر کرزہ لیں گے بارہ ہزار پندرہ ہزار کا تو ہمیں تو سویسٹ کرنی پڑے گی کیونکہ اتنا وہ تنگ کریں گے آکے ہمارے گھروں میں گھج جائیں گے پولیس کو لے آئیں گے بیشتی کریں گے ماریں گے کوٹیں گے مگر جس میں ایک عرب لیا ہوئے جس میں تین سو چار سو عرب لیا ہوئے اور دوسری بات دیکھئے کتنی خوبصورتی ہے پاکستان میں کہ آپ پانچ فائیو ہنڈرڈ ملین کی کرزہ لیں ٹو ہنڈرڈ ملین واپس کر دیں نو کیس اگنس یو کیس ویڈرون ٹری ہنڈرڈ ملین آرام سے جیب میں ڈال کے آپ سیٹیاں مارتے ہوئے چلے جائیں اور آپ کو وہ لوگ کیا کہیں گے کوٹ میں جا کے کہیں گے کہ جی اس کے اوپر کوئی کرزہ نہیں ہے اس کا سب کچھ تھی یہاں پر تم نے ایسے بھی کیسے دیکھیں خواتین بھی ہیں جن کے پرشتر میں چلے گئے باگر کے پیسے باگر کے لوگوں سے وہ رائٹ آف کرتی ہے رائٹ آف کی جاتے نا انفرونشل خواتین بھی ہمارے سامنے کے ساتھ اب وہ لوگ جو ہیں بلین بھی انہی کی ہیں فیکٹریز بھی انہی کی ہیں تو وہ یہ اسیمبلیز میں بھی وہی بیٹھے پاور بھائیوڈرز میں بھی وہی ہیں کئی میکرز بھی وہی ہیں تو وہ تو شکر کای سے میں نے سنت میں خصے میں آدمی کو سانگا آگیا تو شکر کای سے جب ہو رہی تھی میں نے کہا جی کیا بولیں گے جو دو فرنٹ روز ہیں اپوزیشن سائید بھی اور جو در بھائیوڈرز بیٹھتے ہیں اور گورمنٹ سائید بھی میں نے کہا ساری ملے تو آپ کی ہیں اگر آپ صرف اپنی ملے کھول دیں تو قیمت مفت ملے کی چیزی میں سمجھ نہیں آتا ہے کہ ایسے نا اہل لوگوں کا آپ کب تک ساتھ دیں گے نا اہل کیا ہمارے لیڈرز پاکستان کے لیڈرز ہیں جن کے ملے ہیں لیڈرز پاکستان لیڈرز پاکستان لیڈرز لیڈرز میں رہی تک ساتھ دیں گے کراچی میں ریسکیو کیا ریسکیو کیا بس اللہ نے بہت بہت بہم کیا ہے اللہ تعالیٰ کو جتنا بھی شکر کیا یہ ایکام ہے کہ ہمیں فیغ اینڈ آف تی سائیکلون ملا اس نے انلیش کی اپنی فیوری گوادر پسنی جیونی پہ اور تھٹھا اور بدین پہ بھی کچھ حد تک کراچی میں جب وہ آیا تھا اس کی بلکل این تھی تو بارشے تھوڑی سی ہوئی بارشوں کے ساتھ تھوڑی سی ہائیو انجن یہ وہ تو بٹ میں وہاں کے لوگوں کو ریلیف کے لیے اس وقت کیا مطلب کیا تھی کس طرح سے ان کا ریلیف کیا جا رہا ہے دیکھیں پاکستان کے عوام کو جتنی بھی ریلیف دی جائے جب ہی بھی ان کے اوپر کوئی کلیمٹی آتی ہے وہ کم ہے کیونکہ ہماری اپنا انفرسٹرکچر اتنا ایجسٹ نہیں کرتا نہ ہماری ریسکیو اپرارٹس کوئی آن ڈگراؤنڈ ہوتا ہے نہ ہماری کرایسیس منیجمنٹ ایک بنائی تو ہوئی ہے بٹ اس نوٹ فنکچننگ جیسے دنیا کے ملکوں میں تو ہمارے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری شہر جیسے کراچی ہے اس میں دو کروڑ رہتے ہیں تو یہ جو کچھی آبادیز ہیں جو کہ جگیوں میں لوگ رہتے ہیں جو کہ ان ریجسٹرڈ یا آن آبادی ہے اس کو بھی لکافتے ہیں انسان ہیں وہ بھی ہمارے ہیں وہ بھی اپنے کراچیائٹس ہیں تو ان دو بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کی کنسٹرکشن بھی پکی نہیں ہوتی وہ اپ ہوتی ہے سٹریٹس بھی پکی نہیں ہوتی تو وہ پانی آکھر بہت مگر اس میں ہماری پولیٹکل پارٹی ہماری پارٹی میں تو ایک دم تو باتیں ریمان ملک صاحب کے سٹائل سے کام کریں یا ان کو بلالیں سارے مسائل ہالو جنگے ایک کمیشن منا دیں گے وہ فور ان سے اور سارے ریلیف ایکٹیوٹی خود دیں گے یہ ہی تو ہے ہم کراچی کے عوام یا پاکستان کے عوام کے لیے ہم وہ چیز لیں جاتے ہیں جبانی ہم تو پریکٹی کے لیے کرنا چاہتے ہیں ہماری پارٹی نے تو اپنے ریلیف کینٹس میں شروع کر دی ہے اور جو ریلیف پروائی دے سکتے ہیں دوسری پارٹی ہونے میں شروع کیا ہے یہ دوسری عوام کے اپنے اس میں جوش ہے اپنا اس میں وہ اپنا وقت دیتے ہیں اپنا ٹائم دیتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ کرتے ہیں بات گورنمنٹ نے بھی اس دفعہ کچھ نہ کچھ ارینمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی اگر ایلیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی جیسے پہلے ہوئے ہیں تو بہت اچھا ہے ہمارا بہت بڑا کنسرن ہے خاص طور پر میں ترزب سے فالو کر رہی ہوں کہ ادھر بھی بہت زیادہ بڑے لیولز میں تباہی ہوئی ہے کوئی بہت زیادہ بات نہیں کی جاری بلوچستان کے لیے بلوچستان بجاروں کے ساتھ بہت ہی نگلیکٹڈ کا پروفنس ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کبھی میں سنتا ہوں کہ جی بلوچستان والے کیوں اتنا شو مچاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے جو یہ چیز کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ بلوچیوں بلوچ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے بلوچستان کے لیے رہنے والے لوگ چاہے وہ پختون ہوں چاہے وہ بلوچ ہوں ان کو جتنا نگلیت کیا جاتا ہے اور دوسرا وہ دو دراز علاقے ہیں غربت کی حالت بابل غوری صاحب نے محجمداری ہے بطور وزیر پورٹسن شپ ہیں کہ گوادر کے ساتھ کنیکشن ہی اس پر ختم ہو گئے جس طرح کی وہاں پر سوٹے حالت تو غوری صاحب کو ادھر بھی اتنی ہی وار فوٹنگ پر کام کریں نہیں وہ بالکل وار فوٹنگ پر کام کریں وہ آج آنا ہے اور شام کو آئیں گے ابھی تک تو وہ ادھر ہی تھے کل پر سو چوت وہی پورٹس ہمارے بہت امپورٹنٹ ہیں پورٹس ہماری لائف لائن ہے پاکستان کی تو ان کے اوپر وہ توجہ دے رہے تھے اور توجہ دیتے ہیں اور اچھے منسٹوں میں سے ہیں پورٹسنگ شپنگ کی لحاظ سے تو کافی فلائی کام بھی کارتے ہیں اپنے پورٹسنگ شپنگ بلکلین اپنے پورٹسنگ شپنگ میں نے عوام کو جتنا کچھ کیا جائے ان کے لئے کام ہے اور ہور کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو ابھی موبلائز کرنا چاہیے فوج کو میں پھر خیاج تحسین پیش کروں گا جدر جدر کال آؤٹ ہوئی ہے اس نے اپنا روایتی لگن سے اور محنت سے کام کیا ہے عوام کے لئے اور بدین تھٹھا میں بھی بہت ضرورت ہے بہت بہت شکریہ شریف لانگا ختم اگر بہت شکریہ 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 نیزر ناردین سینٹر طاہر حسین مشرید صاحب یہاں موجود ہے بہت سہمیشوز کے اوپر حکومت کس طرح سے کام کر رہی اور حکومت کی اتحادی کیا کوشت ہیں اس کے وارے میں نیزر کومنٹ کیا پرگام کا موسیقی